بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس سیون کے سوشل سٹڈی میں لیسن نمبر ون میں اپنا ٹاپک ورڈ ڈسٹریبیوشن آپ ارکویکس پڑھیں گے یعنی دنیا میں زلزلوں کی تقسیم یعنی دنیا میں کون سائے سا علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں اور زلزلے کیوں آتے ہیں تو ان علاقوں کی نشاندے ہی کریں گے جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جو ہے وہ اپزرپ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یعنی دنیا میں زیادہ تر زلزلے زمین کے ارتعاشی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ زمین مستقل طور پہ پلیٹس کی وجہ سے حرکت میں ہوتی ہے یہ علاقے پلیٹس کے بلکل باؤنڈریز پہ واقع ہوتے ہیں جہاں پہ زمین کے پلیٹس ہیں جو تفکار ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکر آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں یعنی زیادہ تر زلزلے زمین میں پلیٹس کے حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ آتے ہیں جب یہ ایک دوسرے سے ٹکر آ جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے پسل جاتے ہیں تو زمین پر ہمیں زلزلے مخصوص ہوتے ہیں یہاں پہ جس طریقے سے پہلے ہم نے بتایا کہ دنیا میں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ یعنی مطلب زلزلے ابزرف کیے جاتے ہیں تو سرکم پیسپک بلٹ is the most important seismic بلٹ یعنی مطلب یہ سرکم پیسپک بلٹ یعنی بہر القاہل کا جو آتشی حلقہ ہے یہ دنیا میں وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں یعنی مطلب یہ وہ خطرناک جگہ ہے جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے ابزرف کیے جاتے ہیں about 80% of the total earthquakes occur in this bit یعنی دنیا میں جتنی بھی زلزلے آتے ہیں اس کا اسی پیصد جو ہے یعنی مطلب حصہ اس سرکم پیسپک بلٹ سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے یعنی اسی پیصد زلزلے دنیا کے جو ہے وہ سرکم پیسپک بلٹ سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں جہاں سے آتے ہیں اور سرکم پیسپک بلٹ یہ مطلب اس کو دوسرا نام بھی ہم کہتے ہیں another would we can say that the second name of the سرکم پیسپک بلٹ is the ring of pire یعنی مطلب اس کو ring of pire بھی کہتے ہیں یعنی آتیشی خلقہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں جو علاقے شامل ہیں تو وہ کون کون سے علاقے ہیں تو it includes the parving regions یعنی مطلب اس میں یہ جو نیچے دیئے گئے نام ہے یہ تمام ممالک اس میں شامل ہے جس میں USA ہے انڈونیشیا ہے میکسیکو ہے جاپان کینیڈا گویٹ ایمالا رشیا چائل پیرو اور پلپینز یہ تمام علاقے جو ہے اس ویٹ کے قریب واقع ہیں تو جہاں پہ یعنی مطلب جو ہی زلزلہ create ہوتا ہے تو ان ممالک میں سب سے زیادہ پہلے جو ہے مطلب وہ observe کیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی مطلب ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقے اصل میں زلزلوں کے لحاظ سے سرگرم عمل جو جگہ ہے وہاں پہ واقع ہیں تو یہ بہت خطرناک ریجن میں واقع ہیں اور یہ جو سرکمپیسیفک بیلڈ ہے یہ تصویر میں آپ کو صاف دکائی دے رہا ہے جس کے اندر رنگ اپ پائر لکھا ہوا ہے اور اس کو انسرکل کیا ہوا ہے ریٹ کلر کے ایک دائرے کے شکل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ جہاں پہ رنگ اپ پائر ہے تو مختلف قسم کے پلیٹس جو آپ کو دیکھائی دیتے ہیں یوریشین پلیٹ نارت امریکن پلیٹ ساؤت امریکن پلیٹ نزاکہ پلیٹ انڈو اسٹریلین پلیٹ یہ تمام وہ طبقات ہیں جس پہ یہ ممالک واقع ہیں تو جو ہی یہاں پہ زلزلہ شروع ہو جاتا ہے تو ان ممالک میں جو ہے وہ اس کو ابزرف کیا جاتا ہے اور اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ایک مردبہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارا جو ٹاپک تھا کہ دنیا میں زلزلوں کی تقسیم ہم پڑھ رہے تھے اور ہم اس میں بتا رہے تھے کہ دنیا میں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ زلزلے جو ہے وہ آتے ہیں تو وہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو ہم سرکم پیسپک بیٹ بھی کہتے ہیں اور دوسرا نام اس کو رنگا پائر بھی کہتے ہیں اور رنگا پائر اصل میں اس کو اسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ اس میں دنیا میں سب سے زیادہ ایک ٹی او والکینو جو ہے وہ اس رنگا پائر کے اندر موجود ہے تو اسی وجہ سے اس کو آتیشی ہلکہ بھی کہتے ہیں چونکہ آتیش پشان سے جو ہے وہ لاوہ نکلتا ہے آگ کی شکل میں تو اسی وجہ سے اس کو رنگا پائر بھی کہتے ہیں تو یہ بحرنکاہل کا آتیشی ہلکہ ہے یہ دنیا میں سب سے خطرناک جگہ ہے جہاں پہ ایک ٹی او والکینو آپ کا جو ہومورک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہومورک میں لکھنا ہے کہ یعنی مطلب آپ نے ان ممالک کے نام لکھنے ہیں جو کہ سرکم پیسپک بیٹ میں واقع ہیں اور اس کو میمورائز بھی کرنا ہے آج کے لیے اتنا کابی ہے کل نئے الیکٹر کے ساتھ حاصل ہوں گے اور سلام